اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی ومن اراد الآخرة وسعالها سعیہا وہو مؤمن فاولائک کان سعیہم مشکوراً اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی چار شرطیں بیان کی ہیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں چار سب سے پہلی شرط ومن اراد الآخرة آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے آخرت انسان تحجد گزار ہو اللہ کے رامے جہاد کرے تبلیغ کرے اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ کی رامے لڑاؤ دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے وسعا صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے کوشش بیٹھا واہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا میری نیت ہے میں جہاد کروں گا تیاری نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا نیت نہیں کرتا نیت سے مراد عمل کی نیت میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے وسعا کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے تیسری شرط وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا کوشش آخرت والی اخپل طریقے سے کوشش بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا اخپل کوشش نہیں چلے گا اب دیکھو فجر کی دو رکھتے ہیں نا اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملالو ساتھ میں تین پڑھ لو بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا امام نے تین پڑھائیں پبلک پکڑ لے گئی امام کو بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ بھولے سے نہیں میں نے جان کر پڑھی ہیں تین رکتیں کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ دو سردے پہلی رکت میں دو دوسرے میں دو اگر گریبی میں لگا دو دو تو کیا جا رہا ہے بھائی چار تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں دو ہماری طرف سے کیا ہو گئے گریبی ہو گئے اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے ٹائم زیادہ لگ گیا ہے تو کل نہیں کروں گا میں چلو کل سے دوبارہ دو رکتیں پڑھاؤں گا آپ چھوڑ دو گئے امام کو بھولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یہ نہیں ہے دوسرا امام لاؤو بھائی رکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہا نبی صلی اللہ اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سردہ کرنے سے روک سکتے ہیں ہم تو چار کے چھے سردے کر رہے ہیں نبی نے تو فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں نماز میں اور سردہ تو رکنِ آزم ہے تو بھائی نبی نے منع کہا کیا ہے منع کی حدیث دکھاؤ جتنے مرضی اسمان کے قلابِ ملادے میرا خیال ہے کوئی گوار سے گوار دہاتی پانچویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا بھائی نبی نے جب دو پڑھے ہیں تو نبی سے آگے نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں دو رکتیں پڑھی ہیں عبادت توقیفی ہوتی ہے اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے بہت معذرت کے ساتھ جب ہماری خاندانی رسوم اور ہماری بداتیں ہمارے سامنے آکے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتا وہاں ہم کہتے ہیں حرج کی آئے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضوح کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور تواف میں دعائیں مشہور ہیں تواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کی آئے میں نے کہا حرج یہ کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوڑ جائے گی آپ سے جب بھی کوئی انسان ایک بدات پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے سنت چھین لیتے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بداتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بداتی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے تو ان کو وہ والی چیز میں مزا نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے تو قرآن نے کیا کہا ہے وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے ثواب ملے گا بتاؤ سیدھے کھڑے ہوگے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے محنت زیادہ کون کر رہے ہیں ساہا کوشش تو وہ کر رہے ہیں جو الٹے لٹک کے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کس کی ہوگی جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہوگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی کسی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میرے اببہ کا انتقال ہو گیا تھا ہم ہر جمعیرات کو ان کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں دعا ہوتی ہے ہمارے جو پشاور سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں پشاور والے بھائیوں کو بولتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے یعنی کیونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں یہ غیرت میں بہت آگئے ہیں سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے کوئی زبان میں ذرا سی بھی دائیں بائیں کچھ لڑک گئی تو بھائی ہماری خیر نہیں ہے مہمان نواز بھی بہت ہیں بہادری بہت ہوتا ہے لیکن بہت حساس بہت زیادہ ہے پشاور میں کے پی کے میں بہت معذرت کے ساتھ عادت ہے کوئی مر جائے نا تو جو تازیتی پروگرام چلتے ہیں جو میت کا بیٹا کاش میں مر جاتا اور اببہ یہ ذمہ داری مہمانوں کو نمٹانے کی سمحال لیتا یہ حالت ہو جاتی یعنی ان کا یہ ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا بھائی جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بندہ مر جائے نا جو تنبو لگنے کے بعد تازیتی پروگرام پھر قرآن خانیاں پھر دے گئے پھر جو آرہے اس کو چاہے پھر ایک رسم ہے جو آرہے دعائے خیر وغیرہ وغیرہ پوری لمبی دعا جو بھی آئے گا سب نے ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس بات کا خطرہ ہے جہاں جنازہ لیٹا ہوئے تھوڑی دیر میں آپ بھی وہی لیٹا میرا اندرونے سن دورہ ہوا مجھے نہیں پتا تھے ان کیاں میت بھی ہو گئی ہے تو اور میت ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے میں وہاں گیا میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے بیان سن رہے ہوں تو بھئی معذرت تو ان کے کہیں والد صاحب کا تیس چالیس دن پہلے انتقال ہو گیا تھا اب جو بھی آ رہا ہے نا تیس چالیس دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے جو نہ مانگے نہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے یہ تین دن ویسے ہی تازیت اتنا لمبا غم کو کھیچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا میں نے ارادہ کر لیا میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں نے ان سے کہا انہوں نے مجھے کہا اب وہ ہمارے اببہ کبھی انتقال ہو گئے دعا دعا کر دیں میں نے کہا دل سے دعا اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کو ترقیہ اتنی میں نے اپنے اببہ کے لئے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے اببہ کے لئے دعا مانگے انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے میں نے کہا بس یہ ہو گئی ہے بس اتنا کافی ہے نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے میں نے کہا ہو گئی نا دعا دل سے دعا مانگی تو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں یہ ضروری سمجھ لیا ہے کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو ہسی خوشی زندگی گزارو جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو کچھ ان کو ٹینشن نہ دو نہیں بھائی پھر تھوڑی دیر میں بندہ آیا ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے پھر کیا ہوا جی کھانا تھا کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے کوئی ان کا افتتا تھا پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائیں میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں پکڑ کے مجھے ماریں گے پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہو عربوں میں میتیں ہوتی ہیں کتنے آرام سے انسان ہستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے اور کوئی قرآن خوانیہ نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے ما تعالیٰ ایمان ما قدر اللہ عربوں کی زمان پر دو جملے ہوتے ہیں ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا ما تعالیٰ ایمان خوشی کی بات ہے ایمان پر گیا دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے ہمارے ہاں کیا تنبو لگتے ہیں وہ آ رہا ہے پھر پھر جا رہا ہے کوئی پھر وہ جو بچارے جو پیچھے لوہاہقین ہیں اسے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا ایسا کیوں ہے بھائی اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہے تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب اجات کر لیا ایک بلب دیا ہے اس نے اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے ہم بھی چاہتے ہیں نہ جائے تو بھئی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہوئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا اللہ نہیں معاف کرے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں اور اتنی انسانیت کی خدمت کی بلب بنا کے چلا گیا وہ بلب کیا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھو وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہے ہیں بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہے ہیں تازہ رکھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں لگتے ہیں پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر حسان کیا اور آپ کو اس کا جنت میں اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے تو جس خدا نے سورج دیا چاند دیئے جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا لیکن اس جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودو سوکی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے اور اس خالصا فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے خون بھی بن رہا ہے دودھ بھی بن رہا ہے لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت خالصا یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو سائغل شاریبین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آکے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے اور یہ ایک نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گھنو گے چار چھے سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے خود سے نہیں جاتا کسی کا دماغ اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گنا شروع کرو گے لَا تُخْصُوهَا تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی اس خدا کے حکام کا التزام نہیں کرو گے تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا اس کا اپنا میار ہے جنت کا ہمارا اخپل میار نہیں چلے گا اس کا اپنا میار ہے اس میار پر پورا اترنا پڑے گا اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا میار پر چلو ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو اچھائی اور برائی کا جو میار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں آپ کہیں پتہ نہیں کتنی بیویاں مولی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے بیوی کو لیکن ساس اس شہر کو اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے ماں کو تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے میارات دوسروں سے مختلف ہر شخص کا اپنا میار جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا میار بھی کس نے رکھا ہے اللہ نے اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا تو یہ اللہ کا میار ہے تو اللہ نے چار شرطیں بیان کی یاد رہیں گی نیت اچھی ہو نمبر دو کوشش بھی کرے نمبر تین اس کوشش میں بداتوں کو شامل نہ ہونے دے اور نمبر چار عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو یہ چار کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ كَانَسَائِهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا بہت اچھا بدلہ ملے گا مشکورہ کا یہ مطلب ہے صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کروگے کم سے کم دس گنا اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لئے چاہے بڑھا دے تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ معافرمائے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ